سیکنڈ وے میں ہم میسج ایتھنٹیکیشن کر رہے ہیں یوزنگ پبلک کی انکریپشن پبلک کی انکریپشن کو ہم ڈیٹیل میں فردر آگے جاگے سٹڈی کریں گے فیلحال ہم بریفلی دیکھ لیستے ہیں کہ ایکچولی پبلک کی انکریپشن کے تھرو میسج ایتھنٹیکیشن کیسے کی جاتے آتی ہیں میسج ایتھنٹیکیشن کی انکریپشن اب ہم جو انکریپشن کر رہے ہوں گے وہ پبلک کی کے تھرو کر رہے ہوں گے اس کو ہم اگلے سیکشن ٹو پوائنٹ ٹری میں فردر ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اب پبلک کی اپروچ آپ کیوں ایتھنٹیکیشن کر رہے ہیں اس کے بیسیکلی دو ایڈوانٹیجز ہیں کہ جب آپ پبلک کی اپروچ ایتھنٹیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میسج کے ساتھ ڈیجیٹل سگنیچر بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیجیٹل سگنیچر پروائیڈ کرنے سے کیا میننگ ہے کہ آپ جو کیز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا یعنی جو آپ کیز جو کمیونکیٹنگ پارٹیز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیز اگر کیز اگر ہیک ہو گئی یا کیز کو کوئی اور اس کی ایکسیس مل جاتی ہے تو ایتھنٹیکیشن جو کمپروائیز ہو سکتی ہے تو پبلک کی انکریپشن میں کیونکہ آپ ڈیجیٹل سگنیچر بھی آپ انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو کیز کی ڈسٹریبیوشن میں آپ کو ایکچولی کوئی پریشانی نہیں ہوتی دیکھیں یہاں پہ بھی آلموسٹ وہی پروسس ہے جو کہ ہم پہلے جو آپ سیمیٹرک کی انکریپشن کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو کی انکریپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پبلک کی کے تھرو یوز کر رہے ہوتے ہیں باقی آلموسٹ وہی پروسس ہے جو کہ سیمیٹرک انکریپشن کے تھرو آپ کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ تھرڈ وے کیا ہے میسیج اتھینٹیکیشن ویڈ آؤٹ یوزنگ انکریپشن یعنی اب آپ میسیج اتھینٹیکیشن تو کر رہے ہیں لیکن آپ نہ ہی پبلک کی انکریپشن کر رہے ہیں نہ سیمیٹرک کی انکریپشن کر رہے ہیں اب آنے والی فگر جو ہے کہ 2.5 سی ہے اس میں ہم ایک ٹیکنیک بتا رہے ہیں جو کہ ہیش فنکشن فائش فنکشن کو تو یوز کر رہی ہے لیکن کسی قسم کے انکریپشن کو یوز نہیں کر رہے ہیں اس ٹیکنیک نون ایس کیڈ ہیش میک اس ٹیکنیک کو ہم کے نام دے رہے ہیں کیڈ ہیش میک کی جو ہے آپ ایک سیکرٹ کی یوز کر رہے ہیں ہیش فنکشن اپلائی کر رہے ہیں اور یہ جو میسج ایتھنٹیکیشن جو کوڈ جنریٹ کر رہے ہوں گے اس کو آپ اٹلائیز کر رہے ہیں یہ جو ٹیکنیک ہے ایٹ ایزیومس ٹو کمیونکیٹنگ پارٹیز سے اے اینڈ بی شیئر ایک کامن سیکرٹ کی تو اے اور بی جو دو کمیونکیٹنگ پارٹیز ہیں جو سینڈر رسیور ہیں یہ ایک سیکرٹ کی کے کو شیئر کرتی ہے تو اس سیکرٹ کی کو آپ بیسیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہیش کوڈ جنریٹ کرنے میں ان دس اپروچ ایلسٹرین فگرسی وین اے ہیسے ای میسج تو سینڈ تو بی ایٹ کلکولیٹس دا ہیش فنکشن اوہر دا کینکیٹنیشن آف دا سیکرٹ کی اینڈ دا میسج جب اے بی کو میسج سینڈ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہیش فنکشن کو کیلکولیٹ کرتا ہے لیکن اس کی جو کس پہ ہیش فنکشن اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ سیکرٹ کی کو کنکیٹنیٹ کر رہے ہوتے ہیں میسج کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ ہیش فنکشن اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ جو آپ ہیش فنکشن اپلائی کر رہے ہیں کی سیکرٹ کی کو کنکیٹنیٹ کر رہے ہیں اورجنل میسج کے ساتھ اور پھر اینڈ پہ بھی آپ سیکرٹ کی کو کنکیٹنیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ ہیش فنکشن اپلائی کر کے آپ کو جو ویلیو ملتی ہے اس کو آپ ایم ڈی ایم کا نام دے رہے ہیں ایم ڈی ایم ٹو بھی تب یہ جو میسج ہے اور جو آپ جو آپ کی ہیش ویلیو ہے اس کو آپ ریسیور بی کی طرف سینڈ کر دیتے ہیں ٹرانس میٹ کر دیتے ہیں بکاس بی پروزیس کے کیونکہ بی کے پاس کے سیکرٹ کی آورڈڈے موجود ہوتی ہے ایٹ کین ری کمپیوٹ ایچ کی ایم کی تو وہ دوبارہ جو ہے اس ہیش فنکشن اپلائی کرنے کے میں اس کی کمپیوٹ کرتا ہے اور ویریفائی کرتا ہے ایم ڈی ایم جو ہے وہ ایکچول سے کمپیر ہو رہے یا نہیں ہو رہے بکاس ایسی کرٹ کی اٹسیل ایس نوٹ سینٹ ایٹ شوڈ نوٹ بی پوسیبل فار اٹیکر تو موڈیفائی ان انٹرسیپٹڈ میسیج اب چونکہ آپ سیکرٹ کی کو الان یا الگ تھلگ نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ کنکیٹنیٹ کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں اس لئے اٹیکر کے لئے پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میسیج کو انٹرسیپٹ کر کے موڈیفائی کر سکے اور جتنا ہمیں پتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی جو سیکرٹ کی ہے وہ سیکرٹ رہتی ہے وہ اٹیکر کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فارس میسیج جنریٹ کر سکے اس ڈائیگرام میں جو تھرڈ وے ہے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے دیکھیں آپ یہ جو میسیج ہے اس کو کنکیٹنیٹ کر رہے ہیں سیکرٹ کی کے ساتھ اوپر بھی آپ سیکرٹ کی کنکیٹنیٹ کر رہے ہیں اور نیچے سے بھی کر رہے ہیں اس کے بعد اس ہول ٹھنگ کو آپ ہیش فنکشن اپلائی کرنے کے بعد جو اس کی ہیش ویلیو ہے وہ آپ اپینڈ کر رہے ہیں اس میسیج کے ساتھ اور پھر آپ ٹرانسیمٹ کر رہے ہیں پارٹی بی کی طرف تو پارٹی بی جو ہے وہ ہیش اپلائی کرتی ہے ہیش اپلائی کرنے سے پہلے اس میسیج کو کے ساتھ کے جو ہے وہ کنکیٹنیٹ کہتا ہے اپر سائیڈ اور لور سائیڈ پر اس کے پاس ہیش فنکشن اپلائی کرنے کے بعد ویلیو اچھیب کی آتی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے اپینڈ کر کے ہیش ویلیو جو سینڈ کی ہوتی ہے اس کا کمپیریزن ہوتا ہے کہ اگر دونوں کمپیر ہونے کے بعد ایکول کمپیریزن آتا ہے تو ایکچولی آپ کی اوثنٹیکیشن ایشور ہو جاتی ہے کنفرم ہو جاتی ہے اور اگر یہ کمپیریزن ان کا ٹھیک نہیں آتا یا ویلیو ایکول نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں اوثنٹیکیشن کمپرومائز ہو گئی ہے that's all